کبھی کبھی میرے مند میں یہ سوال آتا ہے کہ ستیش مہانا جی کا اب اتنا لمبا پولٹیکل کیریئر ہو گیا بہت ساری اس سے یادیں جڑی ہوں گی آپ سے ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کون سا لکش ہے جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی 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 بہت کچھ کرنا ہے کیونکہ آپ تو ایسے وقتی ہیں جو بیٹھنے والے تو نہیں میرا میرا اب آج کی ڈیٹ میں میرا ایک مشن ہے وہ مشن یہ ہے کہ جو ایک ودھائکہ کی انفورچنٹ ایمج کئی دشکوں سے بنی ہے کہ جیسے میں نے ای ودھان لاغو کرنے کے لیے جب فیس بک کے اوپر آیا تو نائنٹی پرسنٹ لوگ اس کے نیگٹیو کمنٹ کیا یہ ودھائک یہ کیا یہ کیا پڑے لکھیں ان کو کیا معلوم کیسے چلایا جاتا ہے ایک جنرل پرسپشن وہ جانتے نہیں ہیں کہ کون میں آپ کے بریلی کی بات کروں ہمارے بریلی میں سے پانچ ڈاکٹرز ہیں ایک پی ایچڈی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹرز ہیں اور چار جو میڈیکل فیکالٹی سے ڈاکٹر ہیں تو یہ اس بیک راؤنڈ سے آتے ہیں بہت سارے انجینئرز ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ فیلڈز سے آتے ہیں اگری کلچر کے ناتے سے جو لوگ آتے ہیں میں نے گروپس بنا کر سارے ایمیلیس کی میٹنگ کری میں نے ڈاکٹرز کی میٹنگ کری میرے پاس میں اس بائد اس لیے آپ کے یہ بتانا چاہتا ہوں جنتہ کے بیچ میں جو ایک پرسپشن ہے وہ نہیں ہے وہ واسطہ رکھتا نہیں سی جو تیسکت ہیں آج کی ڈیٹ میں میں کہتا ہوں میرے پاس اٹھارہ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو صدست ہیں ویدان صبا کے ایمیلیس کی میں بات کر رہا ہوں اٹھارہ ڈاکٹرز ہیں ایمیلیس ہیں ایمیس ہیں یہاں پر ایمیس ہیں ڈاکٹرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے جو ویدان صبا کے صدست ہیں مانی منتری جی ہیں سویں ڈاکٹر ہیں سب ہی لوگوں کا نام ہوگا تو سمیں لگے گا مطلب آپ نے یہ آنگلک گروپ کریٹ کرتے ہیں میرے پاس ہمارے پاس سولہ ہیں جو ٹیکنیکل فیڈ سے آتے ہیں ایم ٹیک ہیں بی ٹیک ہیں میرے پاس پندرہ ایمیلیس ایسے ہیں جو مینجمنٹ سے آتے ہیں ایم بی ایم بی میرے پاس ایٹی فائیو لاغ لاغ ریجوئٹس ہیں میں آپ کو بتاؤں پچاسی لوگ پچاسی لوگ لاغ ریجوئٹس ہیں میرے پاس سولہ ایسے سمبانت پی ایچ ڈی ہولڈرز ڈاکٹرز ہیں جو انہوں نے ویدن ویداؤں کے اندر کا ریسرچ کری ہوئی ہے